انت میں پرماتما میں ہی بلین ہونا بیا تو میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں لیکن اس عمر میں مجھے ہر چیز کا گھان ہو چکا ہے بھائی لوگ آج کی دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے میری اندر سے آتما حقیقت میں آپ لوگوں سے آج سیر کرنا چاہ رہا ہوں میری آتما اندر سے کہتی ہے کہ میں پیسے کے لیے کبھی نہیں کوئی کام پیسے کے لیے نہیں کرتا ہوں نہ پیسے کے لیے پیچھے بھاگتا ہوں میرا جندہی کا مقصد ہے پیسے کمانا میں جاننا چاہتا ہوں یہ ایک بار جیون ملا ہے میں پرماتما کو پہچاننا چاہتا ہوں ان میں بسواس ہے میرا اور کہیں نہ کہیں میرے من کو بہت سانتی ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے میں جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بھگوان کی لیلائیں کیا کچھ ہی اس دھرتی پہ ہے سب کچھ ہے آپ پہچان پاؤ بس دھنیواد ملتا ہوں ایک نیو بلوک کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے ساتھ جے ترانتنا دھام کی جے دوستوں آپ سبی کو نمسکار جیسا کی آپ کو میں نے درسن کروائے ساگرنات بابا کی تو آپ لوگ آئیے اپنی منوں کامنا لے کر جو بھی آپ کی مراد ہے من میں اچھا رکھئے اور آستھا رکھئے دیکھو میرا جو ماننا ہے میں جیسے یہاں آتا ہوں جو بھی ہم کو سند ملتے ہیں چاہے یار وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے نہ ہوں انہوں نے تب اتنا کیا ہے نا بالمک کون سا پڑھے تھے بالمک کون سا پڑھے تھے بھئیہ کالیداز کون سا پڑھے تھے ہمیں لگ رہا ہے جو جتنا زیادہ پڑھا اس کا تو قطعی حال خراب ہے تو اسی لئے جو سادو سندھ ملیں تو آپ لوگ ان سے اچھے سے برطاو کریے جروری نہیں ان کو ایسے نہیں بھاپ پاؤگے ہو سکتا ان کے پاس تپو بل ہو کچھ نہ کچھ یار دیکھو تم چوبیس گھنٹے اپنے گھر پر رہتے ہو ہم کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہ کرتے ہو لیکن ایسور کی سرن میں رہتے ہیں ان کی سیوہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اندر سکتیاں ہوتی ہیں اگر ان کو آپ غلط بولو گے آو گے انادر کرو گے تو اچھے بات نہیں ہے اردھا رکھو وشواس رکھو من میں اچھا رکھو یار جیرور پوری ہوگی اب تورانت جیسے کوئی تورانت ایسا کچھ ہے نہیں یار یا تو آپ کچھ کر پاؤ اتنا پہلے دیکھتے تھے آج تو بھاکوان بھی بہت جو ہے دیالو ہو گئے ہیں اور زیادہ نہیں جانتے ہو رامر کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے پاس سب کچھ تھا یہ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے اس نے کتنی تبسیہ کی ہے دیکھ کے ہی حالت خراب ہو جائے گی آج کے لوگوں کی سنتے ہیں تب تو بولتے ہیں یار کیا رہا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا کیسا رہتا ہوگا کبھی سوچا ہے دسیوں ہزاروں سال پوجا کرتے رہتے تھے تب انہوں کو جا کے بھاکوان درسان دیتے تھے اب آج کا انسان جانتے ہو ایک بار مندر جائے گیا اور ڈالی چڑھا دیس وہ اپنی محل اور دنیا داری سب ڈیمانڈ رکھ دیس ایک ڈالی میں یہاں تم ان کا خرید لیو ارے یار اپنے اندر بدلاؤ لاؤ پہلی بات جہاں کہوں جاؤ مانگنے کچھ ضرورت نہیں ہے اگر اگر آپ ان میں آستہ رکھتے ہو اس ور مانتے ہو تو آپ کی آستہ وہ خود سن لیں گے اپنے آنترگ مند سے سمجھ رہے ہو لاک بڑا ہو رہا ہے اند کرتے ہیں یہی پہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سست ہوں گے مست ہوں گے اور یوں ہی مسکراتے رہیے کوئی بات نہیں آپ لوگ نہیں آپ آتے ہیں تو میں جہاں جہاں جاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے منو کامنا کچھ نہ کچھ مانگتا رہوں گا اس ور آپ دوں گا سبھی کا بھلا کرے گا اور میں تو یہی مانگتا ہوں جب کہیں جاتا ہوں تو یہی بولتا ہوں کہ پرماتما سب کا بھلا کرے اور سب میں آپ سبھی لوگ سامل ہو جاتے ہیں مجھے تو بہت سنتوشتی ملتی ہے بہت ہسی ملتی ہے کبھی کبھی کہ یار کبھی کبھی میں بہت سوچنے لگتا ہوں لیکن جب کہیں جاتا ہوں اب یہاں جب سنت پجاری یا کوئی کسی کو دیکھتا ہوں تو اندر سے پھر سے اتصاہ آنے لگتا ہے کہ یار یہ بھی جندگی ہے دیکھو جب زیادہ آپ سوچو گے ہی نہیں زیادہ پانے کی اچھا نہیں رکھو گے تو جرور خوش رہو گے تو یہی ان سے سیکھ ملتی ہے یہاں پڑے رہتے ہیں جو کوئی دان دچنا دے گیا اسی سارے ہیں ہم لوگوں کو دینا بھی چاہیے یار دس پچاس روپے جو بھی پچاس روپے بھئی کوئی نہیں لیتا ہے سب بیچارے دس پانچ ہی روپے لے لیتے ہیں ہاں بڑے مندر میں جو ہے تو وہاں آدمی اب اتنا سمجھدار ہو چکا ہے چلتا ہوں پھر ملتا ہوں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئے بلاگ کے ساتھ تب تک کے لیے دھنوات دیکھتے رہیے میرے چینلز اور ابلاکس جائے ساگرنات دھام کی جائے ہو جب یہ مورت نکلی تھی تو یہاں پرساسن آیا تھا ڈیم ایش ڈیم یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو مندر کی جو جگہ تھی جو وہ جگہ تھی پیپل کے برچ کے نیچے جو مورتی نکلی تھی وہاں بننے سے انہوں نے منہ کر دیا اور پہلے تو وہ راجی ہو گئے وہاں بنانے کے لیے لیکن کچھ پرساسن کا دباو رہا ہو یا کچھ بھی اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے لیکن وہاں سے کچھ دور پر ہی جو دیوی اسطحان تھا وہاں پہ استحافت کی گئی ہے ایسا کہنا ہمارے جو یہاں بائی بند ہیں یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری ملی ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیے اور یہاں درسن کریے بھوان مشنو جی کے اور سبھی لوگ جو بھی آپ کو دان دچنا جو بھی تھوڑا بہت دینا ہو آپ لوگ ضرور آئیے مدد کریے سناتن دھرم سے اگر آپ جوننا چاہتے ہیں تب بھی آئیے اور اگر ہیں تو آپ کا فرج بنتا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے اور اپنے دھرم کی اچھا کے لیے یا کچھ بھی آپ سوچ لیجئے کیونکہ مورتی نکلنا ایک بڑی بات ہے ایسا منا جاتا ہے کہ آج بھی کچھ ساچ ہے کچھ ایسا ہم لوگ انجان بنتے جرور ہیں لیکن ہے نہیں اگر دوشت سکتیاں ہیں تو آپ جانتے ہو پرماتما جرور ہوگا جن پہ دوشت سکتیوں پہ راج کر سکے تو اسی لیے یہ سب چیزیں دکھتی ہیں اور یہاں آئیے سبھی لوگوں سے انرود ہے یہ دیکھئے یہاں بھائی لوگ ہیں تو یہ مندر کب سے بننا شٹارٹ ہوا کس پندرہ دن ہوئے کچھ پرساسن سے مدد ملی ہے اب ایک کچھ بھی ملی ہے تو بھائی ابھی پرساسن سے کوئی مدد ملی نہیں ہے ویسے پرساسن یہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے بادہ بھی کیا تھا کہ مدد کریں گے لیکن ابھی گاؤں کے لوگ ہی جو ہے چندہ اپنا اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گجارت سے آپ بھی آئیے جو بھی آپ کی سردہ ہو دس بیس پچاس سو آپ لوگ آئیے یہاں دان دیجئے اور جو ہے ایک بھب مندر بن کر تیار ہوگا یہاں میلا بھی لگے گا اور دور دور سے سردھرالو آئیں گے بھی اور اشت دھاتو کی مرتی یہ سمجھ لو پہلے گپت کال جب تھا آج سے لگ بھگ دھائیں دھائیں تین ہزار عیسہ پورپ کی بات ہے تب گپت کال میں ایسی مرتیاں بنتی تھی بیسنو بھگوان کے اپاسک جو تھے گپت کالین راجہ وہی ایسی مرتیاں اشت دھات کی مرتیاں انہی کے کال میں بنائی جاتی تھی تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ چھ رہے ہو جو نیچے مرتی دبی ہوئی ہو اور وہی اتپن ہوئی اور وہی دکھی لوگوں کو تو پراتن کال کی گھٹنا ہے تو آپ لوگ آئیے دیکھئے آکے اور سبھی لوگوں سے میری بنتی ہے یہاں آئیے یہ دیکھئے یہ ایک پہلے سے دیوی کا مندر تھا تو وہی ستھاپیت کیا گیا ہے تو سبھی لوگوں کو میری طرف سے سب کامنا ہے ایسے ہی دیکھتے رہیے میرے چینلز اور ابرمہ بلاکس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے لائک کریے سبسکرائب کریے اور مجھے ایک اور جانکاری مجھے کسی سے اس پہ اس ویڈیو پہ کسی سے ویوز اور اس کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنایا ہے کیونکہ یہاں پورن پور میں ہی ہمارے جو پتا جی ہیں گورنمنٹ سرمنٹ ہیں تو انہی کے دوارہ جانکاری پرابت ہوئی ہم کو تو میں آیا ہوا تھا کیونکہ میں بھی سناتن دھرم سے جڑا ہوا ہوں تو مجھے اندر سے اچھا جگی کہ نہیں دیکھنا چاہیے بھائی اگر ہمارے دھرم کی بات ہے تو یہاں آنا چاہیے دیکھنا چاہیے اگر کوئی مرتی نکل رہی ہے وہ بھی بھشنو بھگوان کی تو اسی لیے میں جانکاری آپ لوگوں تک پہچانے بھی آیا تھا خود درسن کرنے آیا تھا تو انیتھا مجھے کوئی ویو جس پہ لینے کا سوق نہیں نہ بھی مجھے اس ویڈیو پہ سسکرائیبر چاہیے کیونکہ آپ لوگوں تک ستی جانکاری پہچانا اور آپ لوگوں کو صحیح باتیں بتانا میرا ہی کرتب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کا باکسہ میں لگ رہا بعد میں بنایا گیا اسی کے اندر یہ مورد ہے تو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور چلتا ہوں پھر ملتا ہوں ایک نئے بلوگ کے ساتھ دھنیواز